کراچے میں فائن آرز کے طلبہ کے منی تھیسس شو کائنکات کیا گیا جس میں طلبہ طلبات نے اپنی تقلیقاتی نمائش کے لیے پیش کی آئیشہ آفرین ریپورٹ کریں گی آٹھ کسی کی میراس نہیں منی تھیسس شو میں نو آموز آرٹسٹوں نے یہ ثابت کر دیا ایک سے بڑھ کر ایک فنپاروں میں طلبہ کا بہتر کام کا جذبہ اور تکنی کی مہارت نمائے رہی کولات کے چھٹے چھٹے پیسیز میں کہ ہم کس طرح ٹوٹ پوٹ رہی ہوتے ہیں لیکن بظاہر ہمیں صرف رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے کا ویو کتنا خوبصورت ہے یا کتنا کلر فول ہے جو بھی آوازیں مجھ سے پہنچتی ہیں نا انڈریکلی جو وہاں سے آ رہی ہیں تو اس کی ایک شکل بنتی ہے تو وہ شکلوں سے میں نے یہ کام پروڈیوز کیا ہے کسی ایوینڈ میں چاہتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے تو میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں میرے کے سامنے کھڑے ہو کے تو میں نے اس کو بس کیپچر کرنے کی کوشش کیا ہے میں نے لفظ ماں کے اوپر رکھا ہے آپ دیکھو گی آپ کی امہ دیکھے گی جو آئے گا اس کو اپنی امہ نظر آئے گی بچوں کی نظر میں ماں ایک تلسمیتی فری ہے ماں کی نظر میں بچے اس کی تلسمیتی شاعر ہیں آٹھ کے دلداد افراد کی جانب سے بھی طلبہ کے منفرد آٹھ کی خوب خوصلہ افصائی کی گئی اتنا شاندار کام پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہو رہا اور ہمارے سارے بچے ورکنگ کلاس کے بچے ہیں ان کے لیے بہت اس کوہ پہ ابھی سے ان کی پینٹنگ بکنی شروع ہو گئی ہیں پھر ساری دنیا میں ان کا کام جائے گا انشاءاللہ اب جو جنریشن ہے جو پینٹ کر رہی ہے وہ اپنے ایکسپریشنز سراؤنڈنگز اور فیلنگز سب کو پینٹ کر رہی ہے آرٹس ہوتا ہے نا وہ بیسکلی کریٹیو آدمی ہوتا ہے اور کریٹیو جو ہوتا ہے نا اس کے کریشنز ہی بولتی ہیں معاشرے کے پسماندہ اور متوسط طبقے سے چنے گئے یہ ہیرے کی دنیا میں یقینا پاکستان کا نام خوب روشن کریں گے طلبہ کے احساسات اور خیالات کی درجمانی کرتا ہے آرٹس شائقین کو حیرت میں اپتلا کر رہا ہے آئیشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی پاکستان اور ترکیہ کیسے